ہلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائی کے ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انوہ اور میں ہوں محمد اور میں ہوں زفر اقبال اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں اپسوڑ ون نائن ایٹ کا بھئی نیکس پارٹ پچھلے پارٹ میں آپ نے بھئی دیکھا کنتی جی اب گن کے پاس آئی ہوئی ہیں لیکن گن لگ نہیں رہا کہ کچھ ایسا کریں یا کچھ بدلے بھئی صاحب کچھ ہو رہا ہے آگے دیکھتے ہیں بھئی آپ لاسٹ اس بھائیانہ گندگار میں کھیول ایک ہاتھ اٹھا تھا اور اس ایک دھرم کے لیے میں اپنے سو جن میں یوراز دریو دھن کو سمرپک کر دوں میرا شستر صدا ہی یوراز دریو دھن کا رنی نریہ راجمہ جب میں نے اپنے آپ کو دریو دھن کو سمرپک کریا تب آپ نے مجھے سوکار کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ نے ایسا کیا ہوتا ماتا تو آج میں آپ کا پتر کہلاتا آپ کے پکش میں کھڑا ہوتا میں کین تو ہم اب سمیہ بدل چکا ہے میں میں بند گیا ہوں پت 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 ادھرم اتیچار دیکھتا ہوں پت 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 میری آتما کی مرتی ہوتی ہے کین تو میں میں بچن سے بند گیا ہوں وہ کاروں تلے دبا ہوں میں 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 عوراج کا تیاغ نہیں کر سکتا اپنے بچن کا تیاغ نہیں کر سکتا میں اپنی ہی درشتی میں گر جاؤں گا میرے بان جب بھی میرے بھائیوں کو گھائل کریں گے رکھت میرے ہڈے سے بہے گا اسی پیڑا کے ساتھ جینا ہوگا مجھے کین تو میں بچن توڑ کر ادھرم نہیں کر سکتا تو یودھ بے بھاگ مطلو پترن وہ بھی دھرم ہی ہے یا جڑ جاؤ کچھ کو مان پریشالی نے آپ سے ایک پرشن پوچھنے کو کہا تھا راج ماتا ابھیمان کو دھرم بنانا اوچیت ہے یا دھرم ابھیمان بنے یہ اوچیت ہے دھرم ابھیمان بنے یہ اوچیت ہے اور میں اپنا دھرم جانتا ہوں تیاغ نہیں سکتا نہ ہی دھرم اور نہ ہی عبراج دوریو دھن کو آپ جائیے راج ماتا جیون بھرمون آپ نے دھارن کیا اور پیڑا کبھل میں نے پرابط کی مجھے تو پیڑا میں جینے کا بھیاس ہے کنٹو آپ اپنا مون بھنگ کر کے سب کو پیڑا مت دیجی کسی کو نہ بتا میرے پانچ بھائیوں کو اس ست کے وشے میں مت بتائیے گا میں جانتا ہوں ان کے ہدائے میں دھرم دھرد ہے وہ ترنت سمرپن کر دیں گے اور میں میں ان کے سامرثی کو عبراج دوریو دھن کے چرنوں میں سمرپن کر دوں گا ید ہو جانے دیجیے ماتا میری پیڑا کے بارے میں نے کوئی جانکاری مات دیجی ان کے اجیام میں ہی ان کا سکھ ہے میں 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 رادہی بن کر جیا ہوں اور رادہی بن کر ہی مرتی ہوگی میں میں کیا کریں گے آپ 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 مل sou آپ آپ ریان آپ پتوسہ محطم تم نفس کس فرکار آسکتا ہے ہاں کس فرکار آسکتا کس فرکار آسکتا ہے he کس فرکار آسکتا ہے آپ یہاں مجھ سے دان پراک کرنے آئی تھی نا ماتا میں آپ کو ایک دان دیتا ہوں آپ کو کیول اپنے ایک پتر کے مرتیو کے لیے رونا ہوگا آپ کے چار پتروں کا بد نہیں کروں گا میں میں اور ارجن کیول ہم دونوں ایک دوسرے کے پران لینے کے لیے اتھ کریں گے ارجن کے ہاتھوں میری مرتی ہوئی تب آپ کے پانچوں پتر جیویت رہے اور ارجن کے ہاتھوں ارجن کے مرتی ہوئی تب ہی آپ کے پانچ پتر جیویت رہے کیونکہ تب تب میں آپ کو ماتا کہہ کر پکاروں گا یہ میرا وچن ہے راج ماتا اور یہی میرا دان ہے موسیقی یہ کیسی دوبیتا ہے کیسی یہ یہ پتا ہے یہ دھرپ ہے موسیقی 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 مجھے یا لکھتا ہے مجھے 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 جاء هاااااااااا جہاااااااااں جہااااااااا مادم کا سندیشہ ہے ہست نپر نے شانتی پرستاو کو اسوکار کیا میں شہی گریت ساری سیناؤں کو لے کر شامن پنچک سروور کی اور جانے کا عدیش جانتی پرستاو کا اسوکار کیا بنچ کا ناش کرنا انہیں اچت لگا بنچ کا ناش مت کہی سمرات اسے نام دنوان کا پرسم چرن کہی آپ یہ اتھار کہہ رہے ہیں مہاراج ہمارے سارے میتر راجو کو سندیش بھیجھے شیگرہی شامن پنچک کے شیطر میں تبھی سیناؤں کو اکترت ہونے کی پنتی کرو خودروں اپنے اپنے شست اور ساز کو سنبھالو اور ید کرنے کے لیے سچ ہو سبھا تو صحیح بھائی آپ دیکھ لیں کہ کن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جو ان کے مند میں تھا جو وہ چاہتے تھے یا جو بھی مطلب فیصلہ ان کا ہونا تھا اپنا خود مختار تھی وہ لیکن انہوں نے لاس جاتے جاتے یہ بولا ہے کہ بھئی اگر ارجن کا اور میرا انہیں سامنا ایک پتر آپ کا گیا تو پانچ آپ کے پتر ہوں گے اور میں آپ کو ماتا بولوں گا لیکن یہ تو سمیں بتائے گا کیا ہوگا لیکن اب اس طرف بھئی کیا دیکھیں بولنے کو کچھ نہیں کنتی جی بہت پریشان تھی کنتی جی اب ماتا بھئی پریشان ہو نہیں ہے بنتا بھی ہے پریشان کیونکہ وہ ایک یہ پیڑا نہیں سائے سکے گی اور ادھر بھئی پانچ پتر بھی ہیں اس کے پانڈ میں بھی اب واسودیو نے آپ پانچ کے پانچ ہیں بڑی لمبی اب ہوگی ہے لیکن یہ کہ کرن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح شریف کرشنا جی نے اس کے اوپر سارا فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ بھئی انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کنتی جی کو بھیجا کے آپ ایک دفعہ اس کو سمجھا لیں یا کہہ لیں جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی لیکن کرن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو کہا لیکن وہ اس چیز کے اوپر نہیں مانا ہے جو ان کو بہتر لگا انہوں نے اس چیز کے اوپر فیصلہ سنا لیا لیکن اب انہوں نے اینڈ کے اوپر ضرور آپشن چھوڑا ہے کہ رہیں گے آپ کے پانچ ہی چاہے میں جاؤں یا ارجن جائے ٹھیک ہے نا ایک نہ ایک نے جانا ضرور ہے کیونکہ یہ یدھ ہونے ہی ہونا اور ہم جو ہیں نا یہ کریں ساری بات ہے اب لگا رہے ہیں کیونکہ واسو دیو کی جاب انہوں نے بھئی ایک ان کے ایک بندی بنانے کی کوشش کی تھی ابھی تک وہ شکر کریں کہ وہ بات نہیں بتائیں نہیں تو بھئی ابھی دیکھو کتنا ان کو ایک مطلب کہ گصہ آ رہا ہے ایک سندیش پا رہا ہے تو اگر وہ بات بتا دیتے تو میں بولتا ہوں کہ بھئی ایک اور ریدے پائیس کیا آ جانا لیکن یہ کہ اب فیصلے ہو چکے ہیں سارے ان مطر جو ہیں بھئی پانڈوہ کے جو ہاں بھئی ہاں پینڈ پہ کوئی چیز پاس لیں گئی آپ مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ کام شروع ہوگا بھئی اور ادھر سے بھی سینہ آئیں گی ادھر سے بھی باقی ہم ملیں گے بھئی رن بومی میں اور وہیں سب کچھ دیکھیں گے ملتے ہیں نیکس ایپسوڈ میں تب تک کے لیے گوڑ بائے ٹیک